جی اگر گاڑی کی جو فائل ہے جو اصل پیپرز آپ کے پاس ہوتا ہے جس پیپرلیس ہوگا ہے اس کی ویلیو ختم انہوں نے کیسے پکڑیں اور سائیڈ پر پھینک دیں کیونکہ وہ السلام علیکم جی آج کی ویڈیو آپ لوگ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ لوگ گاڑی کو بائی کر چکے ہیں اپنے آپ پر درانفر کروانا چاہتے ہیں یا کروانے کے لیے جانے والے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہو یہ رائے کے بجن حکومت نے سوچا ہے کہ ہم لوگ عوام پر بہت زیادہ اتبار کریں گے اور اپنے نظام کو پیپرلیس کر دیں گے انسٹیڈ کیوں پہلے والے نظام کو بہتر کرنے سے تو اب سین یہ ہوگا آپ لوگ کے ساتھ اگر آپ لوگ گاڑی بائی کر رہے ہیں آپ کے پاس گاڑی کا سمارٹ کارڈ ہے یا ریڈ بک ہے اس کے بعد اگر گاڑی کی جو فائل ہے جو اصل پیپر آپ کے پاس ہوتا ہے جس میں گاڑی کی انوائسیز ایچ این ایوری تنگ آپ کے پاس ہوتا ہے تو ایک سائز کیلئے یہ پیپرلیس ہوگا اس کی ویلیو ختم اندھوں نے کہہ سے پکڑیں اور سائیڈ پر کھانگ دیں کیونکہ وہ اب آپ کی گاڑی ٹرانسفر کریں گے صرف آپ کے سمارٹ کارڈ کی اوپر ایک سائز آپ کی فائل چیک کرنے والا نہیں ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ لگ بات ہے کہ کارڈ بھی تک نہیں آرہے اب سین یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے آپ اس کا صرف سمارٹ کارڈ دیں گے بائیومیٹک دیں گے گاڑی آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گی اور آپ کی فائل دیکھی نہیں جائے گی ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا کہ اب آپ لوگ کے ساتھ سیم کے چانسز بہت زیادہ یہاں پر انکریز ہو چکے ہیں آپ کے ساتھ فروڈ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو چکے کیونکہ اب مارکٹ میں آپ لوگ کو شاید شاید وہ گھڑی بھی ملیں گی جن کی فائل مکمل نہیں ہے جن کی فائل اویلیبل نہیں ہے وہ گھڑییں ٹرانسفر ہوتی رہیں گی کیونکہ ایک سائز کو آپ پر اتبار بہت زیادہ ہے لیکن آپ لوگوں نے نہیں کرنا حل آپ کو اس کا میں بتا دیتا ہوں گا آپ لوگ نے اب کرنا کیا ہے جب آپ لوگ گھڑی بھائی کرتے ہیں میں آپ لوگ کو اکثر بتاتا ہوں کہ بھئی ون فائل ضرور ایک دفعہ گھڑی کے کروا لیا کریں ون فائل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گھڑی کا ریکارڈ آپ کے پاس جائے گا اس ریکڈ میں گھڑی پہ کوئی ای آر ہوگی کوئی پولیس کیس ہوگا کوئی پروبلم ہوں گی تو آپ لوگ پہ پتا چل جائے گا اور اگر آپ کی گھڑی کراچی نمبر کی ہے تو کراچی نمبر میں آپ لوگ کے پاس سی پی ایل سی کا نمبر مل جاتا ہے جو کہ آپ انہیں ہیلپ لائن پہ بھی کول کر کے گھڑی کے وہاں سے ریکڈ چیک کروا سکتے ہیں اور اسلامبہ نمبر ہے تو اسلامبہ نمبر کی اوپر بھی آپ لوگ جب گھڑی فیزیکل انسپیکشن پر جاتے ہیں ٹرانسور پر تو وہاں پر بھی آپ کی گھڑی کا چیسی بھی چیک ہو جاتا ہے سارا کچھ چیک ہو جاتا ہے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیک اوپرچنیٹی ہے ہمارے یہاں پر پنجاب سے سی نمبر میں کہ وہاں پہ گھڑی کی فیزیکل انسپیکشن نہیں ہوتی تو انسٹیٹ کے دے آہ شوٹ دو دا فیزیکل انسپیکشن انہوں نے بھیجن پیپر انسپیکشن کو بھی ختم کر دیا اب آپ نے بچنا کس طرح ہے جب گھڑ یہ اصل بھی ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ایک سائز آفیس نہیں ہے تو آپ نے کوشش کرنی کہ آپ گاڑی کی ویڈیو گاڑی کے ڈاکومنٹس کی ویڈیو ایچ ایٹ پیپر کی ویڈیو تاکہ مکمل اگر اس کے اندر کوئی چھوٹی سی پرچی بھی لگی نا جو ٹوکن کی سلپ ہے آپ نے اس کی بھی ویڈیو اپنے پاس وہاں پر ریکٹ میں رکھ لینی تاکہ آپ کو فائل کمپلیٹ ملے اور بعد میں آپ یہ کسی سے آپ کے ساتھ ایشو نہ بن سکے آپ یا آپ اس چیز میں وہاں پہ کبھی آنا سکیں کہ بھائی مجھے اپنے پیپر مکمل نہیں دی اور جو گاڑی بیچ رہے ہیں اور جو گاڑی لے رہے ہیں دونوں کو اپنے پاس یہاں پہ یہ چیزوں کے اوپر چھوٹا سا امکلیمنٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو آپ اپنی سمپلی اپنا کارٹ دیں گے یا ریڈ بک دیں گے اپنی بائیو میٹرکس دیں گے اور آ جائیں گے اس کے ساتھ ایک پوائنٹ یہاں پہ جوڑنا چاہوں گا جو اچھی طریف ہے وہ بھی کرنی چاہیے تو آپ پر جو ٹرانسفر کا چلان تھا وہ ایک ماہ میں پہلے ایک سپائر ہو جاتا تھا لیکن ایک سائز ڈپارٹمنٹ کو تھوڑی سی ہوش آئی کہ بھائی لوگ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں بائیو میٹرکس ٹائم پر نہیں ملتی تو انہوں نے اس ٹائم پیریوڈ کو بھی ایک ماہ سے دو ماہ کا یہاں پر آپ لوگ کے لیے کر دیا گیا ہے اگر آپ کے پاس بائیو میٹرک نہیں ہے اور سمپلی اب وہ جو مین پروبلم اس چیز پر یہ ہے کہ اب شاید وہ گڑ اگر آپ گڑی لینے جا رہے ہیں یا اپنی پرانی گڑی کو لے چکے ہیں تو گڑی کی انسپیکشن کے ساتھ آپ کینٹ لیا پیپرز کی بھی انسپیکشن کو ضرور کریں باقی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیا کو گڑی بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فیس بک انسٹرگرام ٹک ٹوک اور یوٹیو شورٹس کے اوپر فالو سبسکرائب اور شیئر کر سکتے ہیں